اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے ہاں ولادت کے بعد عورت چالیس دن تک گھر سے نہیں نکلتی اور کچھ اس طرح کے کام کرتی ہیں تو ان کا شرن کیا حکم ہے کچھ بخصوص عمال ہیں یا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہے تمکسن نفسہ اربعین یوما کہ جو نفاس والی عورتیں ہیں یعنی ولادت کے بعد جو بچے کی پدہش کے بعد خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں وہ چالیس دن انتظار کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چالیس دن عمومی طور پر عورتوں کو یہ خون جاری رہتا ہے تو وہ انتظار میں رہیں نماز نہ پڑھیں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گھر سے نہ نکلیں اور مخصوص قسم کے عمال کریں بعض عورتوں کا خون چالیس دن سے پہلے بھی بند ہو جاتے ہیں تو شریع طور پر ایسا کوئی مخصوص طریقہ عمل یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو عورت پر پبندی ہو پس وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور صاف زہر ہے کہ ان دنوں میں اسے انتظار کرنا ہے باقی کوئی خاص بات نہیں ہے اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ